عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس thank you so much آپ نے وقت نکالا یہ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت یہ ہوا ہے کیونکہ اتنا شاپ شوٹر ہونا ایک عام آدمی کے لئے کوئی آسان بات اتنا پکا نشانہ ایک عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے گولیاں بندوکیں بڑی مہنگی ہیں آج کل لیکن اگر ہاں ہوتا ہوئی قبائلی علاقے کا تو میں کہتا کہ یقیناً وہاں پہ آسان ہے وہاں پہ مل جاتی ہیں چیزیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ proper training کے ساتھ اس بندے کو لانچ کیا گیا ہے طلابائی thank you very much بسم اللہ الرحمن الرحیم طلابائی جو آپ نے بات کی investigations کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی یہ تو بات کی بات ہے لیکن جو حادثہ ہوا جو قاتلانہ حملہ ہوا یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور اللہ پاک نے قوم کو ایک بڑے ثانیہ سے بچا دیا ہے شکر الحمدللہ عمران خان بالکل محفوظ ہے ٹھیک ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے میری صبح چھ بجے جو hospital میں کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے میری ان سے بات ہوئی میں نے خیریت دریافت کی انہوں نے کہا کہ قدر بہتر ہے آج میٹنگ بھی ہوگی جس میں وہ خود chair کریں گے اس میٹنگ کو اور میں نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ویڈیو میسج جاری کیا جائے گا کوئی پریس کانفرنس ہوگی کوئی پریس ٹاک ہوگی تو sort of ویڈیو میسج جس طرح عمران خان قوم سے خطاب کرتے ہیں آئندہ کی حکمت انگلی وہ خود بتائیں گے بڑے اہم میسج آج کی ویڈیو سٹیٹمنٹ اگر آج ان کی طبیعت بہتر ہوئی اور آج انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی تو ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری کریں گے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بہت سارے دوست پوری دنیا میں موجود ہیں جن سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور میں ایک خبر اور ایک بڑی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کسی دوست میں عاطف خان ہوسٹن میں ہوتے ہیں وہ عمر ساتھ ہے ان سے مسلسل وہ رابطے میں ہیں یہاں پر جو کانگریسمنٹ سینیٹرز اور ریجیم چینج کے بعد جو ساری ایفرٹس کی ہیں انہوں نے یہاں پر امریکہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ عاطف خان صاحب نے بل کر کی ہیں اور عمران خان صاحب کا میسج میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں اللہ ویل نوٹ ٹیک می انٹل آئی کمپلیٹ مای مشن یہ عمران خان صاحب کا میسج ہے یہ آپ کے پروگرام کے اندر میں اس کو دوبارہ سے ریڈ کر رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اپن قریبی دوستوں کو عاطف خان صاحب کو یہ میسج کیا اور انہوں نے مجھے میسج فورڈ کیا ہے اور میں ان کی اجازت سے یہ میسج پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ویل نوٹ ٹیک می انٹل آئی کمپلیٹ پائی مشن آپ دیکھیں کہ کتنا نیڈر کتنے دلیر ہیں جس طرح گولی لگی اس کے بعد ویو کیا اور میں اس سے زیادہ آپ خود دیکھ رہے تھے ساری چیزیں جو کچھ آج ہو رہی ہیں پورا دن ہوا اور اب عمران خان کی طبیت بہتر ہے تلا بھائی چونکہ کنسرنز بہت سارے لوگوں کے ہیں بہت سارے سٹیکس ہولڈر ہیں عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت حل چل ہے انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن ہے چاہے وہ بڑا چینل ہے چاہے وہ چھوٹا چینل ہے پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی سخت کنسرن ہے تشویش ہے جو موجودہ حکومت کے حوالے سے فوری الیکشن کا مطالبہ ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میرے ساتھ بڑی جانی پچانی شخصیت ہیں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یو ایس اے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے رانہ صاحب بڑا شوٹلی بتائیں کہ کیا کنسرنز ہیں پوری دنیا کے اندر عمران خان کے حوالے سے دیکھیں جی عمران خان جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ ہماری ہی ایڈ لائن ہے تو عمران خان آج جو انسیڈنٹ ہوئے تمام اوورسیز پاکستانی اسی طرح آج دکھی ہیں اور تکلیف میں ہیں جیسے باقی پوری قوم ہے تو آج جو ہے ہم غمگین بھی ہیں غصے میں بھی ہیں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے عدارے کہاں پہ ہیں ہماری عدالتیں کیوں سو موٹو نہیں لے رہی ہیں آج جب میں میں انہوں نے رات کو بارہ مجھے عدالتیں کھول دیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے کے بعد کوئی بھی ابھی تک نین سے جاگہ نہیں ہے اور ہمارا یہ بہت بڑا کنسرن ہے عمران خان ہماری ریڈ لائن کیوں ہے کیونکہ عمران خان کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہے عمران پاکستان کو اپنی ریڈ لائن پاکستان کو بنا لی ہے پوری قوم نے عمران خان کو ریڈ لائن بنا لی ہے کیونکہ وہ پاکستان کو بچانا چاہ رہا ہے اس لیے قوم پورا ہوسٹ کا سانت ہے طلابہ بول ٹی وی عمران خان کی میریٹن ٹرانسویشن دکھا رہا ہے عمران خان کیا کرتے ہیں تو بول ٹی وی اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی فالو کر رہے ہیں عمران خان کا تو وہ بول ٹی وی کے ذریعے فالو کر رہے ہیں there are lot of calls lot of messages دنیا سے لوگ appreciate کر رہے ہیں really appreciate کر رہے ہیں جس طریقے سے بول ٹی وی transmission کر رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب جیسمین منظور مدسر ہمارے جتنے انکرز ہیں امیر عباس صاحب ہر لمہ با لمہ ڈاکٹر شیزہ صاحبہ یقین ان ابباس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ بول اس وقت عوام کی آواز اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز بنا ہوا ہے اور عمران خان جیسے لیڈر ہم جانتے ہیں کہ بینظیر بھٹو کہا جاتا کہ دنیا کے most popular politician Guinness Book of World record میں تو ان کا نام بھی آیا تھا تو یقیناً وہ بھی مشہورتی لیکن عمران خان نے ان کی بھی شہرت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں اور جتنا عمران خان کو دبانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اتنا وہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں نیازی صاحب اب سوال میرا آپ سے یہ ہے نیازی صاحب کے investigation آپ کی کوئی توقع ہے investigation ہوگی یہاں تو ہم جانتے ہیں بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں بڑے بڑے لیڈر مر گئے پاکستان کے کبھی کوئی investigation نہیں ہوئی کوئی پکڑا نہیں گیا رحمان ملک کے جنازے کے اوپر بھی کہتے ہیں people's party والے بھی اس لئے شاید نہیں گئے investigation سے آپ کی کیا توقع آتے ہیں اور اب ground پہ عمران خان کی security کے لئے نیازی صاحب پارٹی کیا کر رہی ہے مشن یہی ہے جو ہمیشہ آپ اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ ان کو ایک اصاف آزاد corruption سے پاک ملک چاہیے ان کو پاکستان کے لئے جو حقیقی ازادی کی وہ جنگ لڑھ رہے ہیں ان کو حقیقی ازادی کی جنگ کو complete کرنا ہے لیکن وہ جنگ اب باقی ہے آپ کی نظر میں دیکھیں جی continue ہوگا long mark جہاں سے رکا ہے یہ تحریک بلکل بھی نہیں رکے گی میں بڑے وسوق کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں عمران خان جس گاڑی میں travel کر کے hospital تک گئے ہیں اس میں بھی وہ اتنے confident تھے اور بات چیت کر رہے تھے آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو گولی لگی ہو اور وہ عمام کے اندر آ کے wave کر رہا ہو بڑا حوصلہ ہے ان میں عمران خان میں اور عمران خان سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور عمران خان یہی کہتے ہیں کہ یہ nerves game ہے یہ جہاد ہے اگر اس میں مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں جان بھی قربان کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں تو بڑی motivation ہے اور ان کی motivation دیکھ کر آپ دیکھیں کہ ان کی popularity day by day بڑھ رہی ہے ان کی motivation دیکھ کر جس طریقے سے وہ کھڑے ہیں اپنے stand کے اوپر حق سچ کی وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں فوری election کی وہ بات کر رہے ہیں regime change کس طریقے سے ہوا وہ بات کر رہے ہیں 35 سال سے ان حکمرانوں کی جنہوں نے اس ملک پر حکمرانی کی اور اس کا output کیا ملا کہ آج تک بنیادی سہولیات بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے 35 سال حکمرانی کرنے والے آج تک پاکستان میں مجھے اور آپ کو بلکل سے کہہ رہے ہیں باز نہ health ہے نہ education ہے نہ safety ہے basic rights ہمارے human rights نہیں ہیں دوسرے rights تو چھوڑنی ہیں بیسر رائٹس نہیں ہیں بیسر رائٹس نہیں ہیں کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں جہاد لنے کے لیے آپ نے سب دل میں پاس آگیا امرار خان کی کنٹینر کی قریب دواری کا واقعہ پیش آیا ہے کپتان پر قاتلانہ حملہ 24 گھنٹے لائف کوریج صرف گول دکھا رہا ہے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوزیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے